رب کریم فرماتے ہیں جب میرا بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے نا تو مجھے حیات یہ ہے کہ میں خالی کیسے لوٹاتا ہے اس کے اتنے بڑے پادشاہ کی بارگام اوہ بھائی لوگوں سے عزتیں تلاش کرتے ہو تو وہ کیا تمہیں عزت دیں گے وہ تو کال اچھا کہتے ہیں پر سن برا کہنے لگ جاتے ہیں لوگوں کے سامنے گڑ بک میں آنا چاہو گے تو وہ تو صویرے تمہارے بارے میں کچھ کہیں گے شام کچھ اور کہیں گے اپنی روحانی زندگی آباد کریں اپنے مسلے کو وقت دیں اور دنیا سے چھپ کر اس موبائل کو بند کر کے اور اپنے آپ سے بھی چھپ کے اور تنہا ہو کے چھپا کے سارا کچھ اپنے آرسو اپنے رب کی بارگام پیش کریں اس کے غزور حاضری دیں سنو نہ ترمیزی کی حدیث اور اسے یاد رکھنا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنے دکھ لوگوں کے سامنے نہ بیان کرنا سیٹھوں نوابوں کو نہ بتاتے پھر دنیا داروں کے سامنے جا کے نہ رونا کہ میں تکلیف میں ہوں اور میں اگر دنیا داروں کو دکھ بتاؤ گے رب تمہیں کبھی غنی نہیں کرے گا اور لوگ ہیں کہ الٹا مزاق اڑائیں گے آپ کی جس سے بڑی پکی یاری ہے نا پکی وہ تب تک پکی ہے جب تک آپ نے پچال ہزار مانگا لیں اور جس وقت آپ نے کہہ دیا کہ میں مجبور ہوں میری مدد کرتا تو پھر ختم ہو گئی دوستی لوگوں کی تعلقات آپ کے ساتھ تب تک ہیں جب تک آپ ان سے کوئی ضرورت وابستہ نہیں کرتے کریم عابو فرمانے لگے بندوں کے سامنے دوکھ نہ بیان کرنا اللہ تجھے کبھی غنی نہیں کرے گا تو اپنے دوکھ اپنے رب کو بتا تو دعائیں مانگ تو اس کی بارگاہ میں حاضر ہو تو اس کے حضور عرض کر فرمائے اپنے دوکھ اپنے رب کو بتا وہ جلدی کرے یا دیر سے کرے تجھے ساری دنیا سے بے نیاز کر دے گا تجھے کسی کا محتاج رہی رہنے دے گا اپنے مسلحے کو اپنی دعاوں کو